موسیقی یہ ہیں وہ بھارت کے کمیونس ماو نواز باغی جنہیں نیکسل انتہا پسند بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے آج الہدہ ریاست کے قیام کے سلسلے میں اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی کارروائی کی اور بھارتی سیکیورٹی فورس اس کو ایک بڑا نقصان پہنچایا بھارت کے صوبہ 36 گڑھ میں ایک کارروائی میں اطلاعات کے مطابق ان ماو نواز باغیوں نے بھارتی فوجی دستوں پر حملے کیے اور ان حملوں میں صرف آج اسی بھارتی نیم فوجی اور فوجیوں کی حلاقت کی اطلاع ہے درجنوں بھارتی نیم فوجی اور فوجی ان حملوں میں اطلاعات کے مطابق سخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ کیمنسٹ باغیوں کی طرف سے جو کارروائی کی جاری ہے بھارت کے 36 گڑھ صوبے میں اور اریسا کے صوبے میں ان کارروائیوں کا حصہ ہے بھارت میں کیمنسٹ باغی ماو نواز باغی اپنی ایک الہدہ ریاست کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اس قسم کی شورش اور انتشار بھارت میں صرف ان دو ریاستوں تک محدود نہیں ہے بھارت میں اس قسم کی شورش اور انتہا پسندی اور انتشار کئی ریاستوں میں ہو رہا ہے ساتھ اس وقت ایسی تحریک ہیں بھارت میں جو الہدگی کی تحریکیں کہی جاتی ہیں جہاں پر الہدگی پسند بھارتی فوجوں سے بھارتی سیکیورٹی فورسز سے نبردازمہ ہیں آج کا واقعہ اس سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کرتا ہے صرف ماؤں نواز باغیوں سے نمٹنے کے لیے بھارت نے ایک بڑے فوجی ایکشن کا اعلان کیا ہے اور بھارت کے اعلان کے مطابق تقریباً ساٹھ ہزار فوجی اب ان علاقوں میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ اس انتہا پسندی سے نمٹا جائے اور اسی آپریشن کی ابتداء ہے جس میں بھارتی فوجیوں کو ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا جب ایک حملے میں آج اسی بھارتی فوجی خلاق ہو گئے اس واقعے پہ بھارت کے وزیر داخلہ پی چدم برم نے کہا سوچی بھارت کے لیے سوچی بھارت کے لیے سوچی بھارت کے لیے کچھ تے کیپپل آف ماہ و نواز باغی بھارت کی بیس ریاستوں میں موجود ہیں اور ان کی باغاوت ایک موسر اور محلک شکل اختیار کر چکی ہے ہزاروں مربع میل کا علاقہ ماہ و نواز باغیوں کے زیر تسلط ہے اور 36 گرد سے ملے کا ریاستوں اڑیسہ بہار جھارکند اور ماراست تک باغی پہنچ چکے ہیں پچھلے چار سالوں کے دوران ماہ و نواز باغی بھارت کے نو سو پچاس سے زائد سیکیورٹی افسران کو قتل کر چکے ہیں علاقے میں تقریباً ستر ہزار نیم فوجی افسران کو تائینات کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے ماہ و نواز باغی بھارتی سوسائٹی کے محروم طبقہ خصوصاً مقامی قبائلی گروہوں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ بھارت میں غربت ناقواندگی اور بچوں میں اموات کی برتی شرح سے پریشان ہیں تشدد روزانہ کا معمول بن چکا ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں ماہ و نواز باغی چھتیز گڑھ کی ریاست میں ایک ہزار سے زائد دھماکے کر چکے ہیں آج بی بی سی نے ماہ و نواز باغیوں کے ایک سربراہ کا بیان منصوب کیا ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی فوجی تحلیق تحلی سے آگے بڑھ رہی ہے اور پندرہ سال میں ماہ و نواز باغی دلی پر قبضہ کر لیں گے صورتحال اتنی ہی سنگین ہے جس کا اشارہ بھارتی وزیر آزم جناب وزیر منموہن سنگھ نے گزشتہ سال اپنی ایک تخریر میں کیا صرف بھارت میں یہی ایک الہدی پسندگی تحریک نہیں ہے بھارت میں اس قسم کی سات تحریکیں چل رہی ہیں مختلف بھارتی ریاستوں میں اس وقت انتہا پسندگی تحریکیں بھارت سے الہدگی کی تحریکیں ہیں جنہوں نے بھارت کے لیے ایک اندروری سیکیورٹی کا بہت بڑا بہران پیدا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس بہران کی اور اس کی سنگینی کی اطلاع غیر ملکی میڈیا میں نہیں آ پاتی یہ بھارت کا ایک شاندار میڈیا مینجمنٹ کا کارنامہ نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پرگرام اختام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس دوران آپ کو ایک کامنٹ تفسرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھئے ہمارا ای میل آئیڈیس ہے آج ایڈ جیو ڈاٹ ٹی وی کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر موسیقی